کوئی کہے قبر کے اندر تو ہم نہیں گئے تو ہمیں کیا پتہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا انتہائی درجہ کا جب ذہن کو اللہ والوں کے لیے سوئے ذنی کے لیے لائے جاتا تو اس قسم کی بھی بولی ہمیں سننے میں ملتی کہ ٹھیک ہے اور اس کا معنی ہم مان گئے لیکن یہ کہاں ہے کہ ہم نے قبر میں تھوڑی دیکھا کہ انہوں نے تین سوالوں کو جواب دیئے تو میں نے کہا آپ اپنے ابا کی قبر پر جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا کافر سمجھ کے جاتے ہیں مومن سمجھ کے جاتے ہیں گالی نہیں دے رہا میں مسئルہ بتا رہا ہوں کہہ رہے یہ مومن نہیں سمجھ کے میں نے کہا مومن تو وہی بخشابہ جو تین کا جواب دے تو آپ اپنے ابا کی قبر میں ساتھ میں لٹے تھے جب فریشتوں کو وہ جواب دے رہے تھے تبدیل جو ہے یہ ولیوں کے لیے دیدہ درینی کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ اپنے ابا کے لیے ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ وہ ہوگا جو تین سوالوں کے جوابات دے گا تو جب وہ تین سوالوں کے جوابات خریشتوں کو دے رہے تھے تو آپ اپنی اببا کی قبر میں تھے کہلے گے نہیں تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ بخش دیئے گئے ہیں اور وہ نیک بندے ہو گئے وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ اس لیے کہ وہ شریعت کے پابند تھے وہ اس لیے کہ مسلمان تھے وہ اس لیے کہ ان کا جنازہ پڑھائے گیا تو میں نے کہا دیکھئے یہ ظاہری علامات اس بات کی دلیل بنی کہ قبر میں انہیں جواب دے دیا ہوگا اس لیے مرنے کے بعد آپ ان کی قبر پر بھی جا رہے ہیں ان کو رحمت اللہ کے بھی کریں ان کو بخش با بھی کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا ایک بندہ جو سری نماز پڑھتا ہو اور مسلمانوں کے درمیان رہتا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے اس کا مسلمان جنازہ پڑھا دے تو وہ جناب قبر میں اس کے لیے فرض ہے کہ ہم یقین کریں کہ یہ مومن تھا تو میں نے کہا جس کو دیکھ کر لو کلمہ پڑھتے ہو جس کے نام سے سلام پھیلتا ہے اس سردار مغموم اسمنہ غوث عاظم اور اولیاء کامعین کے لیے شک کیسے کرتے ہیں آپ کہ جناب ہمیں کیا پتہ رہاں نے جواب دیا بات سمجھ نہیں مری آپ تو یہ سوال ذہن میں نہیں آنا چاہے یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ بولیے